اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت مزے میں ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے لگایا ہوا ہے شیٹ ماسک ڈاکٹر ریشل کا ہی لگاتی ہوں میں اور یہاں میں جیڈ رولر یوز کر رہی ہوں اپورڈ تو صبح صبح اسکول بھیج کے سوہا کو میں اپنا آپ کو پریپ کر رہی ہوں موسم کی شادی کے لیے تاکہ میری سکن میں اندر سے گلو آئے جیسے کہ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں تو ابھی تو پتہ نہیں مجھے ریزلٹس خیر ابھی تو کچھ ایک ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہوگا لیاوا تو اتنی جلدی ریزلٹس پتہ بھی نہیں چلتے اس کو کونسٹنٹ رہنا پڑتا ہے تین سے چار مہینے تو کافی ویزبل ریزلٹس ہوتے ہیں تو ابھی فی الحال میں سکون سے یہ کرتی ہوں ان دین پھر آپ لوگ کو نہا دھوکے میں دھتی ہوں تو جی ماز کو جار لیا ہے میں نہا لی ہوں سوہا آ گئی ہے اب سوہا کو کھانا کھلا رہی ہوں کھانا کھلا کے پھر ہم لوگ کو جانا ہے موسم کی مہندی کا جوڑا لینے تو کیونکہ اس کو نہیں مل رہا ہے اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے تو میں اور بھاپی اس کو لے کے جائیں گے اس کا مہندی کا جوڑا دے لیں گے تو ابھی جلدی سے اس کو کھانا کھلاتی ہوں کہ بھائی بھائی تو نہیں آئے گا موسم اور بھا بھی آتے ہوں گے موسم اور بھا بھی آتے ہوں گے موسم اور بھا بھی آتے ہوں گے تو دوستو بج رہے ہیں پونے آٹھ ہم لوگ آ چکے ہیں شاپنگ سے اور موسم کی مہندی کا جوڑا ہو گیا جی فائنلی سوہ کو کھانا کھلا دیا ہے میں نے خود بھی کھانا کھا لیا ہے اب بس یہ کہ سوہ دس پندر میڈٹ کھیلے گی اپنے اببہ کے ساتھ اور میں سوہ کو سلاؤں گی تو گے رہا میرا آج کا سارا کا سارا دن اور کچھ زاہر سے بات پہ جب انسان شاپنگ کیلئے میں نے پہلے بھی بھولا ہے مجھے سمجھنے آتا کہ میں کیا کیا دکھاؤں میں زیادہ ریویل نہیں کرنا چاہتی سب چیزیں چھپا کے رکھنا چاہتی ہوں تو اس لیے آپ لوگ دیکھیں گے شاڈی کی ولوگز ان میں سب کچھ ریویل ہوگا اس میں دیکھیں گے انجوائی کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ بیچ میں آگیا جم اب وہ جم کیوں آگیا وہ میں بتاتی ہوں آپ کو جب میں ویڈیو ایڈیٹ کرنے بیٹھی تو ابھی بیٹھی تھی میں ایڈیٹ کرنے کہ مجھے کل صبح ڈارنی ہے تو میں نے ٹائم لائن دیکھی تو وہ ٹو مینٹس فورٹی ون سیکنڈ کی ویڈیو بن بھی ہے کیونکہ جب بزار میں تھی تو میں سوہا کو دیکھنے آگیا سوہا بہت ڈینجر بچی وہ ہاتھ چھڑا کے کب میں نکلتی ہے نا پتا ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے پر کبھی کبھی میری لیے بہت رسکی اور ڈینجرس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کونسنٹریشن میری ساری اس پر ہوتی ہے شاپنگ کر رہتے تو اس پر بھی تھی تو اتنا ولوگ میں نہیں ریکارڈ کر پاتی آپ میں عمومن دیکھا ہوگا ہلکا کھلکا ایکار کو اکلے پا جاتی ہے شاپنگ کی تو آ جاتی ہے ورنہ نہیں ہو پاتا سوہا بہت چھوٹی اور مجھے بہت ڈل لگتا ہے کہ جیسے حالات ہیں بس میری نظر نہ بچے اس سے تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو تو بہت چھوٹی ہو رہی ہے تو اب میں کیا کروں میں نے تو اتنا شوٹ بھی نہیں کیا سوہا کو سلا بھی دیا اب کوئی اتنی ایکٹیوٹی ہے بھی نہیں سوہا کو سلاانے کے بعد میں بھی لیٹ جاتی ہوں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہاں سوتی بارہ ایک بجے تک ہوں پر لیٹی رہتے ہوں فون یوز کرتی ہوں اپنے ویڈیوز ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں ساری بیٹ کر تو کیونکہ ایڈٹ میں ہی ایک دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں کچھ اپنا من پسند تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ وائرل چل رہا ہے جو سوہا کو بھی ہوا تھا اُلٹی اور بخار کا وائرل چل رہا ہے بکاوز ایک دم سے تنی گرمی آ گئی ہے اور زہین سی باتیں بچے تھوڑے سے سنسٹیف ہوتے ہیں تو وہ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سوہا نہیں پڑتی آپ لوگوں نے میرے ولوگز میں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بول دیجئے گا پلیز سے ماشاءاللہ تو وہ نہیں پڑتی اتنا بیمار پر اس دفعہ پڑ گیا مجھے لگا کہ وہ غلطی میری ہی تھی ایک طریقی سے دیکھا جائے تو میں اس کو ناشتہ بھرکور کرا کے بھیجتی ہوں پر یہ بزد تھی کہ امہ فرینچ فرائز دو مجھے تو اب کیونکہ دوسرے بچے لاتے ہوں کہ اس کا دلو تو ہوگا تو میں نے اس کو دے دیئے فرینچ فرائز طریقے اور جب یہ آئی تھی سکو سے تب سے ہی یہ ڈاؤن ہو رہی تھی اس کے بعد اس کو اُلٹیاں جوئی تھی تو سارا فرینچ فرائز سابوت نکلا دا وہ اس کو ڈائجیسٹ ہی نہیں ہوا کیونکہ گرمی ہو رہی ہے اور میں اس کو ہیوی بریکفنس کرواتی ہوں پھر سکول میں جا کے فرائز بھی آبس بھی ہیوی ہوتے ہیں فرائیڈ چیز کو ہیوی ہی ہوتی ہے تو وہ نقصان کر گئی اور پچے کی طیبت خراب ہو گئی تو میں آپ لوگ کو یہ ہی سجیسٹ کروں گی جن کے بچے ابھی سیف این ساؤنڈ ہیں کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو اتنا ہیوی ملی والی غلطی نہ کریں جو نیولی مادرز جو میں نے غلطی کر دی اپنی بچے کی انسسٹ کرنے کے اوپر کہ اس کا بہت دلتا فرینچ رائز لے کے جاؤں تو آپ لوگ وہ غلطی مت کیجے گا کوشش کیجے گا لائٹ ڈائٹ رکھیں ہیلڈی ڈائٹ رکھیں اور دوسرا یہ کہ سوہ کا جو میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں جب اس کی طبیعت خرابتی کھانی رہیتی صحیح سے تو بچے نہیں کھاتے آپ لوگ کو پتے ہم بڑے نہیں کھا دیں جب بخار ہوتے ہیں ہم لوگ کی ہمت نہیں ہوتی کچھ کھانے کی تو بچے تو پھر بچے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھا دیتی اور چبانے میں تو ویسی موت آ رہی ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے حریرہ بنایا تھا تو آپ لوگ بھی حریرہ بنائیں دریا بنائیں دلیا یہ شوق سے کھاتے ہیں پر عموماً بچے شوق سے نہیں کھاتے پر حریرہ وہ کھا سکتے مکھانے کی کھیر ہو گئی وہ بچے کھا سکتے ہیں آپ پتلی پتلی بنائیں وہ طاقتور بھی ہوتی ہے اور بچے کو ویکنس بھی نہیں ہوتی ایسے بچے بیماری سے اٹھتے ہیں دیکھنا وہ اتا سا مو جاتا ہے مطلب بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کو بھلے سے بیماری ہو پر وہ بچوں کو اندر سے سٹرونگ رکھتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو حریرہ کھرایا تھا دو دن اس کو بکار آتا دونوں دن میں نے اس کو حریرہ لازمی دیا تھا اس کے علاوہ یہ ہلکا بھٹکا جو بھی کھاری تھی وہ کھاری تھی پر میں نے اس کو حریرہ ضرور دیا تھا تو بس یہی کھنا تھا آپ لوگوں سے بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اہوپ آپ لوگ کو آج کا بلوگ بھی اچھا لگاؤ دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا دیر سارا خیال رکھیں گے آپ سبھی کو دیر سارا پیان اللہ حافظ